بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی هو الول والآخر والظاہر والباطن والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ومولانا ومقتدانا ابل قاسم محمد اللہ الرحمن 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 الرحیم وعلى اہل بیته طیبین الطاحرین المعسومین سیما بقیت اللہ فی الاراضین محمدی المنتزر ارواهنا وارواه العالمین لتراب مقدمه الفدا ولعنة اللہ علا آدائهم ومنکر فضائلهم وغاسب حقوقهم الى قیام یوم الدین وقال اللہ تعالی وحوى اصدق القائلین بقیت اللہ حیر لکم ان کنتم مؤمنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور پھر مولا امیر المؤمنین جناب سیدہ اور باقی آئمہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور خصوصاً امام زمان علیہ وسلم کی خدمت میں شہادت امام حسین و شہادت اصحاب و انصار امام حسین اور اسیری حرم رسول اللہ پر تازیت پیش کی جاتی ہے سلوات پڑھیں برمحمد و علی محمد جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ موضوع گفتگو امام زمان علیہ وسلم کی ذات مقدس گو کہ امام کی ذات مقدس سے ریلیٹڈ بہت سارے موضوعات ہیں مثال کے طور پر غیبت کے زمانے کے حالات واقعات غیبت کے زمانے کی مشکلات غیبت کے زمانے میں مؤمنین کے ذمہ داریاں غیبت کے زمانے میں مؤمنین کے عقائد کی حفاظت غیبت کے زمانے میں آمال کی مشکلات علائم ظہور امام زمان علیہ وسلم امام زمان علیہ وسلم سے ریلیٹڈ دعائیں امام زمان علیہ السلام سے ریلیٹڈ نمازیں اور آمال امام زمان علیہ السلام سے ریلیٹڈ زیارات امام زمان علیہ السلام سے ریلیٹڈ جگائیں امام زمان علیہ السلام کے شیعوں کی عظمت اس غیبت کے زمانے میں اور اس طرح بہت سارے موضوعات ہیں لیکن ہماری کوشش یہی ہے کہ خصوصاً نوجوانوں کے لیے ان سارے موضوعات کو آہستہ آہستہ سادہ سادہ اس طرح بیان کریں کہ زندگی میں وہ ریلیٹ کر سکیں یعنی مختلف حالات اور واقعات میں ان کو امام زمان علیہ السلام یاد آئیں لہذا علائے میں ظہور میں سے ایک علامت سمجھ لیں یا ظہور سے پہلے جو دجالیت کا سلسلہ ہوگا کہ اس میں اہم ترین دو چیزیں ہوں گی ایک میڈیا اور دوسرا اقتصادی پاور ایک چیز کی جانب آپ کی توجہ دلائیں اور پھر کوشش کریں گے زیادہ تر گفتگو حضرت عباس علیہ السلام سے ریلیٹڈ ہو تو ایک موضوع آپ کی جانب آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے اور ایسا کہ جس میں نہ آپ کو کوئی آیت کی ضرورت پڑھے نہ روایت کی پڑھے اور گائے بگاہے جب بھی وہ چیز آپ کے سامنے آئے تو آپ کو اندازہ ہو کہ دنیا کہاں جا رہی ہے وہ چیز ہے مختلف قسم کے پھل اور سبزیاں گو کے مختلف قسم کے جتنے بھی بینز ہیں یا دال یا چاول یا گندم وہ بھی اس میں ہیں لیکن وہ دیکھ کے آپ کو نہیں اندازہ ہوگا دجال کے ہاتھ میں کھانا ہوگا پینہ ہوگا ابھی کھانا تو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے پینہ کیسے ہوگا یہ بھی اتنا مشکل نہیں ہے موضوع سمجھ میں آئے گا بلاخر شیطانی طاقتوں کے ہاتھ میں یہ دنیا کا کھانا پینہ چلا جائے گا تو یہ ذہن میں رکھیں کہ زمین نہیں ختم ہوگی اور جو زمین میں تاثیر ہے سبزیاں اور پھل اگانے کی وہ بھی ختم نہیں ہوگی پانی پہ اثر پڑے گا لیکن اس کے باوجود بھی غلہ کم ہو جائے گا لیکن دوسری جانب یہ ہے کہ یہ غلہ جو ہے کس کے ہاتھ میں ہوگا شیطانی طاقتوں کے ہاتھ میں ہوگا تو اب آپ کے ذہن میں ایک چیز رہنی چاہیے اور کوشش ہماری یہ ہے کہ امام زمان علیہ السلام کی یاد رہے حتی پھلوں اور ترکاریوں کی وجہ سے سبزی کی وجہ سے اگر آپ پانچ چھ سال یا تقریبا شاید سات سال پہلے چلے جائیں چھ سال پہلے چلے جائیں انڈیا میں تو آپ کو ایک موضوع ملے گا کہ وہاں پر بہت بڑی تعداد میں کسانوں نے خودکشیاں کی تھی آج کل کس وئے سے کر رہے ہیں وہ قرضے کا توالک ہے وہ تو سب ہے ہی ایک بدماشی لیکن ایک ان کی خودکشیاں تھی خاص قسم کی خودکشیاں وہ خودکشیاں اس وجہ سے تھی جو گندم کے ان کو سیٹس دیے گئے تھے ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ان سے جو گندم نکلے گا اس کو ہم رکھیں گے اس کو ہم اگلی دفعہ سیٹ کے طور پر استعمال کریں گے کہ جو وہ صدیوں سے کرتے چلے آ رہے تھے انہوں نے اس دفعہ جو سیٹ لگائے تو وہ سب بیکار ہو گئے اب ظاہر ان کی امید تو یہ تھی کام کر دیا محنت کر دی کردے لے لیے پانی لے لیا ٹریکٹر کے پیسے چلے گئے زمینیں کرائے پہ لیئے باز سے اب اس پہ کچھ کے مزوریاں کرائے پہ چل رہی ہیں کیونکہ باز دکھا یہی ہوتا ہے مزوروں سے کہتے ہیں کام کرو اتنا ملے گا ٹریکٹر کے پیسے بھی دے دیں گے ٹیوپیل کے پیسے بھی دے دیں گے پھر اس کے بعد ہمارے ممالک میں جو رشوت ہے وہ تو آپ جانتے ہیں یہ کہاں تھا کہ الہ ماشاءاللہ تو ہم نہیں کہیں گے الہ ماشاءالشیطان الہ ماشاءاللہ یعنی جہاں تک اللہ نے چاہا تو یہاں پہ اللہ نے تو نہیں چاہا یہ الہ ماشاءالشیطان جہاں تک شیطان نے اور شیطان نمہ انسانوں نے چاہا ہے وہاں تک ہمارے کرپشن ہے اپنے ملک سے محبت خود ایک فطری تقاضہ ہے آپ یقین جانے ہیں جب بھی ہم باہر سے کبھی کراچی ادرتے تھے تو ایک افسوس ہوتا تھا صدمہ ہوتا تھا وہ نفرت کی وجہ سے نہیں اپنے ملک سے محبت کی وجہ سے کہ کیا حال ہے کیا ٹریفک کا حال ہے کیا بسوں کا حال ہے کیا حکمران کا حال ہے اور کیا خود پبلک کا حال ہے لیکن میں مزاخ میں کہتا تھا جب افریقہ جاتے ہیں تھوڑا سا سگون ہوتا ہے ان کی اچھائیاں دیکھ کے نہیں یعنی مزاخ میں کہہ رہا ہوں مفصوص وہاں بھی ہوتا ہے میں مزاخ میں دوستوں سے کہتا تھا تھوڑا سا سگون ہوتا ہے کہ چلو ہم ان سے تو آگئے ہیں کیونکہ ان کے حکمران ہمارے حکمرانوں سے بھی بجماش ہیں یعنی ایسے ایسے بعض افریقہ کے مقامالک کے جہاں لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہیں ان کی اولادیں یورپ امریکہ میں تھاٹ کر رہی ہیں خود میں نے کونوائے دیکھیں پچیس پچیس تیس تیس چالیس چالیس گاڑیوں کے کہ جہاں کھانے کو نہیں ہیں گرد اڑاتے ہوئے ہم 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 وہ ہمارے حاکمرانوں سے بھی بجماش ہیں لہٰذا ایک بجماشی بلکہ ایک آپ کو چیز بتائیں جب کونگو گئے تو وہاں پر زمین بڑی ذرخیز ہے تو وہاں پر میں کہتا تھا کہ یہاں کوئی انتہائی احمق آدمی ہوگا جو بھوکا مرے گا اور واقعاً ایسا ہے اب تک وہ جو ہم حالات بتا رہے ہیں وہ بات کے ہیں یعنی اب تک اور آج سے دس بیس سال پچاس سال پہلے تک کیونکہ وہاں ذرا سا ٹیمپریچر بڑا بارش ہو گئی اور سارے سال ایسا موسم ہے کہ بارشیں پانی اور زمین ایسی ہے کہ فٹلائزر کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو صرف دالیں اٹھا کے ڈالنی ہیں بٹے ڈالنے ہیں سیڈ ڈالنے ہیں تھوڑی سی کیئر کرنی ہیں چڑیوں وغیرہ سے جانوروں سے ورنہ کھانا کم نہیں ہے اور یہی ہمیں پتا چلا تھا کہ جب وہاں جنگیں چل رہی تھیں بعض افریقہ کے ممالک میں خصوصاً ان ممالک میں تو لوگوں نے ذرا فوکس کیا تھا کاشکاری پر اپنے گھروں میں اگانے میں ادھر ادھر جو بھی فالتو زمین تھی تو بخول لوگوں کے کہ کھانے کی کمی نہیں ہوئی تھی پھر پھر کمی ہوئی تھی صرف ایک چیز کی وہ ہوئی تھی نمک کی نمک نہیں تھا کیونکہ وہ پھر رفائے کرنا ہوتا ہے تو اب جو ہم موضوع ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں وہ بظاہر آپ کو بڑا اچھا لگے گا تو انڈیا میں جو خودکشی آئیں تھیں ان کو وہ سیٹ دیئے تھے کہ جو بعد میں کارامت نہیں ہوتے اور وہ محتاج ہیں کہ وہ گندم اگائیں لیکن اگلی دفعہ پھر ان سے دوسرے سیٹ لیں ان کو موڈیفائی کر دیا ہے اور ایسا کر دیا ہے کلٹیویشن ایک کام نہیں آتے وہ اب آپ تصور کریں کہ کچھ چیزیں ہمیں اچھی لگتی ہیں ہم پہلے تربوس کھاتے تھے کالے کالے بیج ہوتے تھے آج ہم فخر سے بعض دکہ کہتے ہیں جی سیڈ لیس ہے یہ سیڈ لیس آپ کے لیے نہیں ہے یہ سیڈ لیس انہوں نے اپنے لیے کیا ہے آپ کے فائدے میں تھے وہ بیج یعنی انسانیت کے فائدے میں تھے وہ بیج وہ جو بیج نکال لیے ہیں وہ اب بیج آ گئے ہیں شیطانوں کے ہاتھ میں اس وقت ایک جو اہم ترین موضوع ہے وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر نوروے میں اسی طرح سے اور بعض ممالک میں نوروے بغیرہ کا تو لگتا ہے نام ایسی لے دیا ہے کہاں کہاں پر دنیا کے سارے سیڈ پریزرف کیے جا رہے ہیں چھپائے جا رہے ہیں یہاں بھی ہو رہا ہوگا امریکہ میں بھی ہوگا یورپ میں بھی ہوگا اور دنیا سے اس غلے کو ختم اس صورت میں کیا جا رہا ہے کہ یہ اگائیں گے یہ آگے دیں گے پھر آپ کے پاس ٹنوں گندم ہوگی لیکن اس سے ایک نیا دانہ نہیں بنا سکیں گے آپ ایک ایک دانے کے محتاج ہوں گے آپ یعنی عربوں ٹن بھی آپ کے پاس گندم ہوگی لیکن وہ گندم صرف کھانے کی ہوگی وہ اگانے کی نہیں ہوگی ہر ہر چیز آپ کے پاس ہوگی لیکن وہ صرف ان کے کمائی کے لیے ہوگی آپ کو کھا کے انہیں پیسے دینے ہوں گے لیکن اپنے ممالک میں آپ اگاہ نہیں سکیں گے تو ظہور سے پہلے واقعاً جو مسلمان سائنٹسٹ کی ایک ذمہ داری ہے خصوصاً جن کا کام کوئی ان کی فیلڈ جو ہے اگری کلچر سے ریلیٹڈ ہوں تو اسلامی ممالک کے لیے ان سیڈز کو ان کاشکاریوں کو رکھنا اب یاد رکھیں کوئی رکھنا چاہے گا قتل ہو جائے گا رکھنا چاہے گا قتل ہو جائے گا کوئی سائنٹسٹ کو ظہر دے دیا جائے گا پتہ بھی نہیں چلے گا اسے کیا بابائی کچھ ختم ہو گیا وجہ یہ ہے کہ ہمارے اکثر حاکم بکے گئے ہیں حاکموں کو یہ آرڈر ملے گا کہ آپ اپنے ملک میں ان چیزوں کو ہوگا نہیں سکتے آپ لا محالہ یہ کام کریں کہ فرانے فرانے کیمیکل استعمال کریں فلانی فلانی چیزیں استعمال کریں فرانی کمپنی سے سیڈ لیں اور جو کاشکار یا جو اس فیلڈ سے ریلیٹڈ یہ چاہے کہ وہ خود ان بیجوں کو استعمال کر سکے وہ سب قتل ہوں گے اور ہمارے حاکم اس میں مددگار ہوں گے یہ جو دبائی کا ائرپورٹ ہے یہ آپ کو پاکستان کی حد تک بتا رہے ہیں یہ پلان پہلے پاکستان کے لیے تھا پاکستان کی ائرلائن اس وقت مسلمان ممالک حرطہ انٹرنیشنل ائرلائنز میں بہت زیادہ بہترین ائرلائن تھی یونیفارم کروکری کٹلری صفائی سترائی کرو کے لیے ان کے ہینڈسوم ہونا ہائٹ ہونا پرسنیلیٹی ہر چیز ٹاپ کلاس تھی یہ پاکاراچی میں ہونا تھا یہ جو دبائی میں ہوا ہے لیکن کیا ہوا ہوگا اس کے پیچھے کسی کو نہیں معلوم کچھ ہمارے حکمرانوں کو کروڑوں روپے دیے گئے ہوں گے کیس پلان کو فتم کر دو ڈسکس نہ کرنا حتی جو پارلیمنٹ کے لوگ ہیں شاید انہیں بھی نہ پتا چلا ہو کہ جو بڑے صاحب کہہ رہے ہیں ڈان ڈسکس ان کو پیسے مل گئے کتنے پیسے ملے ہوں گے زیادہ سے زیادہ پچاس کروڑ اس سے زیادہ ان کی عقاد نہیں تھی لیکن نقصان کتنا ہوا پاکستان کو عربوں کھربوں کا فائدہ کس کو ہوا دبائی والوں کو جس وقت دبائی میں ڈھنگ سے گاڑی چلانے والے نہیں تھے اس وقت پاکستان کی ائر لائن اروج پہ تھی اس وقت ہر چیز کا میار تھا حتی ائر ہوسٹریس و کرو کے قط کا ان کی شکل کا صورت کا عمر کا جب کہیں اتنا نہیں تھا ہوگا یورپ امریکہ میں یہ تب مسلمان تو سب یہ اپنے بڑے گھدے کے لیول کے تھے تو یاد رکھیں کہ اگلا جو دور آئے گا جو ہم کہتے ہیں کہ غلہ ہاتھ میں چلا جائے گا ان کے ہاتھ میں ہوگا وہ اس صورت میں ہوگا یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے ضرورت ہے کہ اپنا علم بڑھائیں متقی لوگوں کے لیے ضرورت ہے کہ وہ مختلف فیلڈز میں آگے آئیں جو جو فیلڈز ہیں اس میں آگے آئیں اگر ان حالات کو دیکھیں تو کہا جائے گا کہ مسلمانوں کے لیے اس زمانے میں مسلمانوں کی زندگی کے دار و مدار کے لیے مسلمانوں کو زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس فیلڈ میں آئیں تاکہ ان کے ملک میں یہ سبزیاں ترکاریاں ہر چیز ایک نیچرل وے میں رہیں سلوات پڑھیں برمحمد والے محمد تو بعض دفعہ لوگ یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ دجال کے ہاتھ میں کھانا ہوگا میں اس کو کنٹینر ہوں گے کیا بڑے بڑے ٹینک لے کے چل رہا ہوگا ہاں وہ بھی ہوں گے وہ بائید نہیں ایسی چیز باٹنے کے لیے ہو کوئی بات نہیں مثال کے طور پر فورس لگا دی ہر شہر میں ان کا ایک بندرگاہ پہ بڑے بڑے ٹینکرز کھڑیں اس میں کھانا ہے لیکن جو اصل گیم ہوگا وہ یہاں سے ہوگا یہ شروع ہو چکا ہے اور یہ اتنے بڑے پیمانے پر ہو چکا ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے سائنٹس اس میں لگے ہوئے ہیں اور اب جو یہ کرونا کا نظر آیا ہے تو اب یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بعض بڑے ڈیسنٹ قسم کے اور بہت ہی ہمدرد اور بہت ہی خدمت گزار انسانیت کے خدمت گزار یہ سب آپ کو نظر آ رہے ہیں سازش میں یہ سارے لوگ ان سازشوں میں شامل ہیں یہ لاکھوں کو مار کے ایک کتے کی مرم پٹی کر کے ہم سب کو بے وخوب بناتے ہیں یہ لاکھوں افراد کو زبا کر کے ایک کتے کی مرم پٹی کر کے اس کے بعد فلموں سے اور سوشل میڈیا سے اخباروں سے دکھا کے ہم سب کو بے وخوب بناتے ہیں اس کے بعد ہم کہتے ہیں دیکھو کتنے یہ نیک لوگ ہیں ان کے جرائم کو بھول جاتے ہیں اسلام یہ کہتا ہے کہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پروپگنڈے میں نہ نیگٹیف پروپگنڈے میں فورا جاؤ نہ پوزیٹیف پروپگنڈے میں فورا جاؤ نظر رکھو دقیق اور روایات میں نقل ہوا کہ مومن ایک سراخ سے دو دفعہ ڈسا نہیں جاتا کیا مراد ہے یعنی ایک سراخ کے پاس آپ گئے ہیں وہاں سے سانپ نکل گیا پھر وہ مومن نہیں ہیں جو پھر ڈسا جا رہا ہے وہ احمق ہے اور مومن احمق نہیں ہوتا لیکن آج دنیا میں نظر آتا ہے کہ مسلمان اپنی کم علمی کی وجہ سے پیچھے ہیں اور جو سب سے بڑی چیز مسلمانوں کو پیچھے کرنے کا سبب بینی ہے یاد رکھیں وہ ان کے حاکم ہیں لیکن ان کے حاکم کس کی پاور سے آئے ہیں مثلا سوال کیا جائے ہم کسی پارٹی میں نہیں ہیں سوال کیا جائے چاہیے انڈیا کی پارٹیز ہوں یہ جو لوگ پاگل ہوئے ہیں مذہب کے نام پہ اس پارٹی میں وہ بھی پاگل ہیں جو پاگل ہوئے تھے پہلی والی پارٹی میں انڈیا میں وہ پوچھے انہوں نے کیا دیا ہمیں پاکستان میں پاگل ہوئے ہیں روٹی کپڑا مکان والوں کے نعرے کے چکر ہمیں بھٹو صاحب کے انہوں نے لیاری کو کیا دے دیا پچھلے پچاس سال میں انہوں نے لڑکانا کو کیا دے دیا تو یہ پاگل اگر پاگل ہیں تو پاگل بنو دوسری پارٹی والوں نے کیا دے دیا لسانی جماعتوں نے کیا دے دیا ان سب کو فرون بنانے میں یاد رکھیں جو لوگ استعمال ہوتے ہیں وہ جاہل لوگ یا جاہل ہیں جاہل سے مراد بے وقوف اور احمق یا تھوڑے تھوڑے فائدے کے لیے ہیں تھوڑے تھوڑے فائدے ان کی اوقات جو ایک جانور سے بھی کم ہیں تھوڑا سا روٹی ڈال دو استعمال کر لو کل ہی ہم نے کھل کے ڈسکس کیا کہا جاتا ہے پاکستان میں اسلامی دہشتگردی کی بنیاد کس نے ڈالی کس نے ڈالی زیاو لگ نے غلط فہمی ہے اس نے عروض پہ پہنچایا بنیاد بھٹو نے ڈالی کب ڈالی دھاکہ فال کے بعد اس کو ہیرو بننا تھا کام تو کچھ کیا نہیں ایک اسلامی کانفرنس کر دی کسی کام کی نہیں تھی اور کیا کیا قائدیانیوں کو کافر قرار دیا قائدیانیوں کو کافر قرار دینا یہ مولوی ملاوں کا کام تھا اندر کا اس میں اسٹیٹ کو نہیں آنا چاہیے تھا بہت صاف بات ہے ہمیں بھی لوگ کہیں گے جی قائدیانیوں نے خرید لیا کہنے دو بات یہ ہے کہ اس لبرل ملک کو اس ایک اسلامی ملک کو کہ جو ایک جمہوری ملک تھا اس طرح ملاوں کے ہاتھ میں مفتی محمود جیسوں کے ہاتھ میں کھیل نہیں بننا چاہیے تھا بھٹو کو لیکن بھٹو کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ ڈھاکہ فال کے بعد اس کی عزت نہیں رہی تھی اسے اب ایک نئے طریقے سے آگے آنا تھا مولویوں کو خوش کیا قائدیانیوں کے نام پہ امت کو بے وخوف بنایا اس اسلامی سربرائی کانفرنس کے نام پہ جبکہ وہ خود ایک سوشلس تھا بہت اچھائییں ہوں گی سو ہوں گی لیکن یہ جو کام ہوا یہاں سے پاکستان میں شدت پسندی کی بنیاد پڑی اور یہ بنیاد بڑھتے 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 ایک ایسا محول بن گیا کہ راہ ہموار ہوئی اس کے لیے کس کے لیے زیان علق کے لیے اور پھر انہی لوگوں کو استعمال کیا کس کے لیے رشیہ کے خلاف تو جو سب سے بری چیز مومنین کے لیے مانی جاتی ہے ان کی جہالت ہے اور ان کی حماقت ہے یہی جاہل اور سادے افراد حاکموں کو لاتے ہیں یہی جاہل اور سادے افراد فاسق اور فاجر حاکموں کو ظلِ الٰہی بناتے ہیں کہ اللہ کا لاک لاک شکر ہے مذہب حقہ اہلِ بیت میں حاکموں کو اتنی اہمیت نہیں ہے لیکن اگر آپ چلے جائیں دوسرے مذہب میں کیا آپ سمجھ گئے دوسرے مذہبِ سلامی اور اگر آپ وہاں دیکھیں کہ یہ مولوی جو ہیں حاکموں کے آگے پیچھے ہیں تو نہ سمجھئے گا کہ یہ گناہ کر رہے ہیں گناہ کر رہے ہیں ان کے حساب سے ان کیاں تو یہ ہے کہ جو حاکم کے ہے مانو تھک سے اور الامر بن جاتا ہے تو ظہور سے پہلے حکمرانوں کے لیے روایات میں نقل ہوا بدترین افراد معاشرے کے حکمران بنیں گے بدترین افراد اب جب یہ بدترین افراد معاشرے کے حکمران بنیں گے تو یاد رکھیں کہ معاشرہ بھی بدترین سے بدترین ہوتا چلا جائے گا ہمارے ہاں خصوصاً انڈیا پاکستان اور ان علاقوں کے جو حاکم ہیں یاد رکھیں کہ ساری دنیا کے حاکموں سے گرے ہوئے ہیں عموماً صدر صدب نہیں کہہ رہے عموماً وہ کس عدوار سے کہ یورپ امریکہ کے حاکم فاسق ہوں گے فاجر ہوں گے لیکن کم سے کم اتنا ہے کہ وہ اتنا نہیں کھا سکتے جتنا ہمارے ہاں کھاتے ہیں کوئی تو چیک ان بیلنس ہے اگر ایک اسپطال بننے میں ممکن ہے کہ ایک ٹینڈر میں بڑا معمولی سا کھا لیتے ہوں ہمارے حاکم کتنا کھاتے ہیں کہ اسپطال بننے میں سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ بدترین حاکم ہیں اس وقت اسلامی ممالک میں اب ان میں اگر آپ تصبر کریں ان بادشاہوں کو کون سپورٹ کر رہا ہے علماء کون سے علماء سارے سلفی وہابی علماء کچھ اکیس میں دیکھیں یہ سپورٹ کر رہے ہیں کس کو بادشاہوں کو بادشاہ ان کو تھوڑا سا دے دیتے ہیں چلو مدرسے چلاو کھاؤ پیو انہی واضح ان کو کہتے ہیں اگر کوئی لبرل شبرل آیا نا تو یہ تمہارا بند ہو جائے گا ہم کو سپورٹ کرو ہمیں بھی کھانے دو ہم تمہیں کھلائیں گے لہذا سعودی حکومت کا دار و مدار دو خاندانوں پہ ہے خاندان سعود حکومت کے لیے خاندان شیخ دین کے لیے خاندان شیخ انہیں سپورٹ کرتے ہیں ایسے لکڑی جیسے دو ہیں خاندان شیخ ان کو سپورٹ کرتے ہیں یہ ان پہ رکے ہوئے ہیں یہ ان پہ رکے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی بولا بیت المقدس کے لیے آج اگر ان کو سمجھ لیں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ بن امیہ کا سسٹم کیا تھا یہ درباری مولویوں کا سلسلہ تھا یہ کوئی نیا نہیں ہے یہ اہل بیت کے خلاف ان بادشاہوں کو سپورٹ کرنے کے لیے یہی فاسق اور فاجر علماء استعمال ہوئے تھے آپ یہ سمجھ لیں کہ اہل بیت جیلوں میں تھے یہ فاسق فاجر حاکم جو ہیں ولی کیا بنے ہوئے تھے اول الامر بنے ہوئے تھے ظل الہی بنے ہوئے تھے امیر المؤمنین بنے ہوئے تھے نصر رسول اللہ جیلوں میں اور یہ بنے ہوئے تھے کون ولی اللہ اینن یہی جلوہ آپ کو نظر آئے گا کہاں پر انڈیا میں کہاں پر جب اورنگزیب آیا اورنگزیب کو در حقیقت مولویوں نے سپورٹ کیا باپ کو مارو بھائیوں کو مارو ہم تمہیں ولی اللہ بنائیں گے تم ہمیں سپورٹ کرو ہم تمہیں سپورٹ کریں گے اس نے پلانی یہ تھی باپ کو قید کیا دارہ شکو مراد کو مارا بہنوں کو قید کیا ساری دنیا کو اس نے ٹوپی پینا دی اسلام کے نام بے مولویوں نے ٹائٹل لیا ہے بڑے متقی ہیں ٹوپیاں بنتے ہیں ٹوپیاں سیتے ہیں ٹوپیاں سیتے ہیں قرآن لکھتے ہیں منٹو صاحب نے بڑا اچھا کہا ظاہرہاں نہ نہیں کہا کہ اورنگزیب بہت نیک تھے کوئی نماز نہیں چھوڑی کوئی بھائی نہیں چھوڑا سلوات پڑے بر محمد والے کوئی نماز نہیں چھوڑی کوئی بھائی نہیں چھوڑا بھائی تو کیا بہن بھی نہیں چھوڑی بہنوں کو جیل میں ڈال دیا تو مسلمانوں کو اس حد تک بیدار ہونا چاہیے بعض دفعہ ممکن ہوں گے یہاں بھی کہ جی سیاسی موضوعات ہو گئے تو سیاستدان آپ کو زبا کر رہا ہے تو آپ کہیں گے کہ اچھا کام ہے کیا اتنا تو اس پتہ چلنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے وہ آپ کراچی کی خبریں دیکھ رہے ہوں گے سب ہمارے سیاستدانوں کا حال ہے لوگوں کی زندگیوں کی جمع پونجیاں برباد ہو گئی ہیں صرف کس وجہ سے اس میں ایک اہم ترین ایشو آپ جانتے ہیں کہ جو آپ یہاں دیکھتے ہوں گے جب روڈ بنتی ہے تو اس سے پہلے کیا ہوتا ہے کھوٹتے ہیں پاگل نہیں ہے یہ چھائیں انچ کی لیئر لگاتے ہیں کارپٹنگ کرتے ہیں یہ چار انچ کی تو چار انچ کھوٹتے ہیں پچاس سال کے بعد بھی روڈ کا لیویل وہ ہوتا ہے ہمارے یہاں کیا ہوا ہے ہمارے سامنے سامنے ہمارے سامنے سامنے روڈیں تین تین چار چار فٹ اوپر ہو چکی ہیں وہ گھر کہ جو زمین سے اتنے اونچے تھے شریف آباد نصیر آباد فرل بی ایریا ادھر ادھر کے وہ زمین سے نیچے ہو چکی ہیں ان ٹھیکے داروں کی خباست کی وجہ سے کہ جنہوں نے اپنی قبروں میں انگارے بھرے ایک مکان دو مکان نہیں لاکھوں مکانوں کی قیمتوں کو سفر کر دیا ہے یہی حضر آباد یہی قراجی یہ ہمارے حاکمیں یاد رکھیں ایسے کسی بھی حاکم کو جو ہم لوگ سپورٹ کرتے ہیں نا جو کوئی پیپلز پارٹی کا بنا ہوا کسی کا بنا ہوا ہے زیادہ سے زیادہ ان کو سپورٹ کیا جا سکتا ہے آپ جانتے ہیں کس انوان سے یہ کم بدماش ہیں زیادہ بدماش ہیں تو کم بدماش کو زیادہ سپورٹ کرلو بس فضائل ان میں سے کسی کے نہیں پڑے جا سکتے یہ وہ چیز ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں سکھائی زیارت آشور میں بھی یہی موضوع نقل ہوا لان اللہ امتن اسرجت وعلجمت و تنقبت لعنت ہو اس گروہ پر جس نے امام حسین سے مقابلے کے لیے لوگوں کے گھوڑوں پر زین رکھی ہے جنہوں نے لگام لگایا ہے اینن یہی چیز بیان ہوئی جب امام موسیق عاظم علیہ السلام کے ایک صحابی نے پوچھا کہ میں اونٹ دیتا ہوں میں حارون کو اونٹ دیتا ہوں حچ کے لیے امام نے فرمایا نا صحیح نہیں ہے کہا حچ کے لیے گناہ کے لیے نہیں کہا کہ یہ بتاؤ جب یہ اونٹ تم سے قرائے پہ لیتا ہے وہ زمانے میں بھی ہوتا تھا مثال کے طور پر انہیں ضرورت ہے سامان کے لیے اور چیزوں کے لیے انہوں نے ان کا ہزار دو ہزار اونٹ اور چاہیں گے تو لوگوں سے لے لیے قرائے پہ واپت دے دیے تو امام نے کہا تم اونٹ جب دیتے ہو حچ پہ جانے سے پہلے حچ کے لیے صحیح حچ کے لیے تو تمہارے دل میں یہ ہوتا ہے کہ یہ قرائے مل جائے حارون واپس آئے ہو قرائے مل جائے کہا کہ ہاں کہ اس کا مددہ ہے بھر تمہیں ظالم کی عمر کی دعا کر رہے ہو نہیں سیتنا بھی ساتھ نہیں دے ساتھ پہ آدھا فقہ میں یہ بیان ہوا ان ظالموں کی دعوات میں جو روئی ڈالنا ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے روئی ڈالنا کیا مراد ابھی دعوات کسی نے نہیں دیکھی ہوگی جو انگ پوٹ ہوتا تھا پرانے پینس کا اس کو ایسے ڈپ کر دیتے تھے وہ پورے لیکوڈ سے نہیں بھرا ہوتا تھا ورنہ کبھی بھی گر جائے اور دوسرا پرابلم کیا ہو جب یوں نکالیں گے تو ڈراب بن جائے گا تو ہر دعوات میں روئی ڈال کے رکھتے تھے وہ ایسے ہوتی تھی جیسے آج کل وہ انک پیڈ ہوتا ہے تو اس کے اوپر ٹچ کرتے تھے نکالتے تھے تاکہ ایک ڈراب بنا بنا آئے تو اس میں یہ ہے کہ جو ان کی دعوات میں روئی ڈالے گا وہ بھی ان کے ساتھ ظلم میں شامل ہے اب آپ تصبر کریں کہ ان لوگوں کے ساتھ چلنا اور حرام و حلال کا خیال رکھنا اور باز دفعہ ضروری بھی ہو جاتا ہے اور پھر اپنے آپ کو بھی بچانا اور مومنین کو بھی بچانا اور اس کے بعد یہ کام بھی کرنا یاد رکھیں کہ سخترین مشکل میں سے مشکل ہے کہ جو جناب علی بن یختین نے انجام دی کبھی انشاءاللہ ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے جماں موسی قاظم کی اجازت سے وزیر بنے تھے آج کا یہ دن منصوب ہے حضرت عباس علیہ السلام سے اور یاد رکھیں کہ حضرت عباس یہ جو اصل فضیلت ہے وہ ہے ان کی اطاعت تھوڑا سا ذکر ان کی والدہ ماجدہ کے بارے میں ہو ان کی والدہ ماجدہ کا نام تھا کنیت تھی ام البنین لیکن نام تھا ان کا درحقیقت فاطمہ فاطمہ بنت حضام حضام ان کے والد کا نام تھا اور قبیلہ تھا ان کا بنی کلاب لہٰذا ان کا نام جب لکھا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے فاطمہ کلابیہ کنیت تھی ان کی ام البنین ان کا جب رشتہ آیا تو وہ کس عنوان سے گیا کہ مولا امیر المومنی نے جناب عقیل سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ بہدر خاندان میں شادی کروں اور جناب عقیل مختلف لوگوں کو پہچانتے تھے تو انہوں نے سجس کیا کہ حضام بہت شریف اور شجا لوگ ہیں اب یہاں سے پتا چلتا ہے کہ جنیٹیکلی چیزیں تو ہیں کل جو ہم نے توجہ دلائی تھی کہ پیشے کے معاملے میں نہ پڑیں وہ الگ معاملہ تھا لیکن اچھا خاندان برا خاندان ایک حد تک اس کا اثر ہوتا ہے لیکن اتنا بھی زیادہ نہیں شور کرنا چاہیے کہ حرام حلال کو خاندان کے چکر میں بھلا دیں ہمارا موضوع کل وہ تھا کہ ایک غیر سید کو جو دیندار ہے ہم چھوڑ دیں اور جو سید فیملی کھلی گناہگار نظر آ رہی ہے اس کو لے لیں نہ ہاں اگر سید فیملی دین نیک ہے تو کہا جائے گا یہاں دو پوائنٹس ہیں تو مولا امیر المومنین نے فرمایا ہے کہ مجھے ایک ایسے خاندان میں شادی کرنی ہے جس سے مجھے بہادر فرزند ملیں اور یہ تیاری ہو رہی ہے کس کے لیے امام حسین کی خدمت کے لیے امام حسین کی خدمت کے لیے اور یہاں پر یہ سمجھ لیں کہ امولا امیر المومنین ایک بیٹا چاہ رہے ہیں دوسرے بیٹے پہ سے قربان کرنے کے لیے نہ گو کہ ہے یہی حضرت عباس کو چاہ رہے ہیں کون ہوگا وہ بیٹا کس پہ سے قربان کرنا ہے کون ہے وہ امام حسین بیٹا لیکن یہ نہیں ہے مولا امیر المومنین اپنے بیٹے کو قربان کرنا چاہ رہے ہیں رسول اللہ کے بیٹے پہ سے کیونکہ قرآن کے عدبار سے بھی جب ارشاد خدابن تبارک وطالہ ہوا فقل تعالیو ندعو ابنائنا وابنائکم تو ابنائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے گئے کون امام حسین امام حسین خود اشرف الانبیاء نے فرمایا کہ میری نسل علی کے صلو سے چلے گی لہذا امام حسین امام حسین گو کہ فرزندان مولا امیر المومنین ہے لیکن مولا امیر المومنین وہ ان کو اپنا فرزند نہیں سمجھتے نہیں سمجھتے سے کیا مراد ہے یعنی ان کو اور ایک بلند چیز سمجھتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کے فرزند ہیں اور اب وہ چاہتے ہیں کہ رسول کے فرزندوں پہ سے قربان کرنے کے لیے اور رسول کے فرزند کے خدمت گزار چاہیے موطی اور فرما بردار چاہیے لہذا انتخاب ہوا جناب حضرت فاطمہ کلابیہ کا اور شروع میں ان کے والد نے منع کیا کہ ہم لوگ بیابان میں رہنے والے لوگ ہیں اور علی کے اس کے نہیں ہیں پلے کے ہم لوگ بیابانی لوگ ہیں یعنی کلچر لوگ نہیں ہیں مجھنے تھے بہترین لیکن کہتے ہیں مولا علی سے مارا کیا وہ مولا امیر المومن نے اسے پہچانے جاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین غدیر میں اعلان ہو چکا ہے جھٹلانے والوں نے جھٹایا تو جھٹلایا ہے لیکن ایک بڑی تعداد جانتی تھی کون ہے تو یہاں ان کے انکساری تھی کہ نہیں میری بیٹی نہیں ہے اس قابل لیکن جناب عقیل نے کہا کہ نہیں سوچو اور بات کرو تو بعض دکھا بیان ہوا کہ انہوں نے اپنی زوجہ سے بات کرنے کے لئے گئے تو زوجہ اپنی بیٹی کے یعنی جناب حضرت فاطمہ کلابیہ کے بال بنا رہی تھی اور بیٹی انہیں خواب بتا رہی تھی کہ رات کو میں نے خواب دیکھا ہے کہ بہت ہی پرفضہ مقام ہے بہت ہی خوبصورت فضا ہے سرسبز و شاداب آسمان نظر آ رہا ہے چاند چمک رہا ہے اور میں نے کیا دیکھا کہ ایک چاند میری آغوش میں آ گیا اور اس کے بعد تین ستارے میری آغوش میں آ گیا تو ان کی والدہ فرماتی ہے کہ انشاءاللہ یہ خواب اچھا ہوگا اور کسی ایک اچھے کا رشتہ آئے گا اور اس سے تمہیں اللہ اچھی اولاد عطا فرمائے گا ابھی یاد رکھیں جب بھی خواب نظر آئے جو آئمہ کی بھی ہمارے روش ہے اور جو تربیت ہے جو تعلیم ہے ہمیشہ اس کی تعبیر اچھی کریں اور یہ سائیکالوجیکلی بھی اچھا ہے کہ پوزیٹیو رہیں اور اگر اس کے بعد بھی ذہن میں آئے کہ یہ کچھ برا ہے وہ آتا ہے تو اس کے لیے ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ بعض خواب برے لگتے ہیں لیکن اچھے ہوتے ہیں بعض اچھے ہوتے ہیں لیکن برے لگتے ہیں اور اس میں ایک مثال دی جاتی ہے کہ اگر کوئی دیکھ رہا ہو کہ وہ نجاست کھا رہا ہے نجاست سے کیا مرد اور خصوصاً نہ گائے بکری کی نجاست خود انسانی نجاست انسانی نجاست سے کیا مرد نہ کیا لیکوڈ مجھے اس کے جسم سے خارج ہو یہ گندگی اگر کوئی دیکھ رہا ہے کہ وہ کھا رہا ہے یا اس کے جسم پہ لگی ہوئی ہے یا وہ اس میں گر گیا ہے یا بلاخر کوئی اس پر پھیک رہا ہے یا اس کے جسم میں نکل گئی ہے نجاست یہ خواب اچھا ہے کہ برا ہے تعبیر کرنے والے کہتے ہیں اس سے مراد ہے مال دنیا یعنی اس کی جو برزخی صورت ہے اس مال کی وہ ہے اب یہ بظاہر برا ہے لیکن تعبیر میں کھا جا کہ یہ گندگی جتنی بھی آ جائے تو کیا مذایقہ نہیں ہے بے شرط ہے یہ کہ اللہ کی راہ میں استعمال ہو تو یہاں پہ آئمہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ جب بھی خواب دیکھو ہمیشہ پوزیٹف رہو اور اللہ پہ توقع کرو اور خصوصا حضرت عیات اللہ الرزم و بحجت فرماتے تھے کہ جب بھی خواب دیکھو اچھا دیکھو برا دیکھو اچھا دیکھو برا سے یعنی ہم کو اچھا لگ رہا ہے ہمیں برا لگ رہا ہے کیا کرو فوراں دعا کرو اور ہو جائے تعبیر اور اگر برا ہے تو اس کا شر جو برائی آنے والی یہ اٹل جائے یاد رکھیں اہم ترین کام ہے صدقہ دینا اور جتنا اللہ نے مال دیا ہے جتنا اللہ نے سٹینڈرڈ کو ہائی کیا ہے اتنا ہی صدقے کا سٹینڈرڈ بھی ہائی ہونا چاہیے جب گاڑی کا فون کا کپڑوں کا کٹلری کا کروکری کا کرٹن کا فرنیچر کا سفر کا ٹپ کا کتنے لوگ ہیں جو ٹاپ کے ہوتل میں جائیں وہ ٹپ نہ دیں ڈھنگ سے اور پتہ انڈیا پاکستانی بدنام ہے بیٹر مطمئن ہوتے ہیں اب کچھ نہیں ملنے گا یہ کیڑا نکالے گا کھانے کو خراب کرے گا دو گھنٹا بیٹھے گا اس نے دینا دیلانا کچھ نہیں ہے تو وہ تو ایک ہمارا جرنل ایٹیٹیوڈ بھی ہے ایمپریشن بھی ہے لیکن پھر بھی لوگوں کا سٹینڈرڈ بڑا ہے ٹپ کا لیکن صدقے کا نہیں پڑتا ہم خود جانتے ہیں یعنی جاننے سے مراد یہ ہے کہ ہمیں بعض اوقت تاجب ہوا کہ بعض مالداروں کے ہاں جو صدقہ نکلتا ہے یہ ہمیں کراسی سے بھی پتا چلا یہاں سے بھی پتا چلا بعض اداروں نے بتایا خصوصا بعض مالداروں کے صدقہ نکلتا ہے وہ اشرفیوں کی تھیلیاں نکلتی ہیں مثلا سمجھا تھیلیاں سے کیا مراد پینیز یہاں بھی پاکستان میں بھی یعنی والٹ میں جب کچھ ہوتا ہے تو اس کو ہلکہ کرنے کے لیے وہ نکالتے ہیں اور وہ کسی ایشٹرے یا گلدان میں ڈال کے اس کے بعد وہ یہ سوچتے ہیں کون جائے اس کو والمارٹ میں جا کے چینج کرانے اس کو دید اسلامی سینٹر کو اور وہ ان کے نکلتے ہیں سالانہ مثال کے طور پر پچاس ڈالر ساٹھ ڈالر مہا شاہ اللہ یہاں کی بات بتا رہوں ہم کوئی بات زیادہ ہوں کہ جو اداروں سے بات سے وہ ہے اینن یہی عالم پاکستان میں بھی بات زیادہ ہوا ہے ایسے گھروں کا چار چار چھے چھے گاڑیاں دو دو جنریٹر ڈیفینس میں دو دو ہزار گسی کھوٹیاں تین مہینے میں پچھتر روپے چالیس روپے تو جتنا اللہ دے اتنا صدقہ نکالیں اور کوشش کریں صبح صدقہ نکالیں شام کو صدقہ نکالیں دل گھبرائے صدقہ نکالیں اولاد دیر سے آئی صدقہ نکالیں خواب نکال خواب اچھا لگا تو صدقہ نکالیں خواب برا لگا تو صدقہ نکالیں کسی کی طبیعت خراب ہوئی تو صدقہ نکالیں کبھی دل گھبرائے صدقہ نکالیں مطمئن ہو جائیں کہ اس سے بلائیں بھی ٹل رہی ہیں درجات بھی بلند ہو رہے ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی اور کم ترین فائدہ یہ ہے کسی انسان کی مشکل حل ہو رہی ہے یہ صدقہ ہے سنہوں نے خواب دیکھا اور خواب کی تعبیر ہوئی اور یہ خواب انہوں نے سنا اور بعد میں گفتگو ہوئی اور یہاں تک کہ یہ شادی کا مرحلہ مکمل ہوا اب یہ الگ ڈسکشن ہے کہ مولا امیر المومنین کی شادی جناب سیدہ سلام اللہ علیہہ کے بعد ان سے پہلے ہوئی یا کسی اور سے تو بیچ میں دو شخصیات کا نام آتا ہے کہ جن سے ہوئی ایک تو آتا ہے جناب امامہ اور ان کے لئے جناب سیدہ نے وسیعت فرمائی تھی لیکن ان سے بچے نہیں ہوئے اور وہ تھی جناب ختیجہ کی حالہ کی بہن جن کو رسول اللہ کی بیٹیاں کہا جاتا ہے رقیہ کی بیٹی تھی دوسرا نام آتا ہے جناب محمد حنفیہ کی والدہ یعنی خولہ کا خولہ حنفیہ کا اور یہ ڈسکشن آتا ہے کہ وہ ان سے عمر میں بڑے تھے یہ چھبیس میں ہوئے تو شادی اگر ان کی گیارہ میں ہوئی تو کہ پچیس سال کے بعد پیدا ہوئے یعنی معذرت پندرہ سال کے بعد پیدا ہوئے بات ہوئی واضح ہے اگر گیارہ میں شادی ہوئی اور یہ چھبیس میں حضرت عباس پیدا ہوئے تو پندرہ سال کے بعد پیدا ہوئے امکان ہے پندرہ سال تک نہیں ہوا بچہ تو یہاں پر ڈسکشن آتا ہے کہ حضرت عم البنین پہلے تھی یا امامہ پہلے تھی یا خولہ پہلے تھی زیادہ بہتر یہی لگتا ہے کہ شاید امامہ خولہ پہلے تھی یہ بات میں شاید اس سے لیکن دین پر کوئی اثر نہیں پڑتا اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کو لقب جو عم البنین ملا تو کیا چار بیٹوں کے بعد ملا تو یہاں پہ ایک موضوع ملتا ہے اور اس سے ذرافت پتہ چلتی ہے جناب حضرت عم البنین کی کہ کتنی پاک اور پاکیزہ اور لطیف طبیعت تھی وہ یہ دفعہ مولا امیر المومنین سے فرماتی ہیں کہ میرا نام جب فاطمہ لیا جاتا ہے تو مجھے شرم محسوس ہوتی ہے کیونکہ فاطمہ جو ہے نا وہ ان کا نام تھا اور بچوں کے سامنے نام لیا جاتا ہے تو مجھے یہ نام اپنے لئے نہیں پسند تو مولا امیر المومنین نے ان کو خطاب دیا تھا امم البنین لیکن اصل کمال یہ ہے ایک تاریخ میں وہ زوجہ ملتی ہیں جو حضرت ختیجہ کا بڑھاپے کا مزاق بناتی تھیں اور فرماتی تھیں مجھے حسد ہوتا ہے جب اس کی تاریخ ہوتی ہے مجھے برا لگتا ہے جب کوئی جانور زبا کیا جاتا ہے اور اس کی سہلیوں کو بھیجا جاتا ہے اور اتنی عذیت دیتی تھی کہ رسول اللہ کو برا لگتا تھا اور قطعا جناب سیدہ کو برا لگتا ہوں ایک یہ جناب حضرت ام البنین ہے کہ ان کو یہ برا لگ رہا ہے ان کی جررت نہیں ہے جناب سیدہ کی توہین کریں ان کو یہ برا لگ رہا ہے کہ یہ نام میرے لیے شائستہ نہیں ہے کیونکہ یہ نام جو ہے یہ فاطمہ کا تھا تو وفا جو کہایا جا سکتا ہے کہ وہ وفا اور وہ محبت جناب عباس میں کوئی شک نہیں کہ جناب عقیل نے صحیح کہا تھا کہ اس خاندان سے آئی اور خصوصاً ماں سے آئی والد سے تو آئی آئی لیکن جناب سیدہ کی جناب ام البنین کی یہی وہ صفت ہے کہ واقعاً اس پہ ہم سب فضا ہو جائیں کہ کوئی خاتون یہ کہہ دے اب ذہن میں رکھیں کہ اس چیز کو خواتین زیادہ سمجھ سکتی ہیں کہ کوئی خاتون یہ کہے اور احترام کرے اور ایک اپنے شہر کی پہلی بیوی کے بچوں سے محبت کرے کہ ان کی خدمت میری مہراج ہے اور اپنا نام ترک کر دے کہ ان بچوں کے سامنے میرا نام لینا صحیح نہیں ہے اجرکملاللہ اب یہ کیفیت سمجھ لیں کہ جناب ام البنین میں اتنا خلوص تھا امام حسن امام حسین جناب زینب اور جناب ام قلسوم کے لئے اتنا خلوص تھا کہ دل یہ کہتا ہے کہ وہ امام حسن امام حسین کو اپنے بچوں سے زیادہ سمجھتی تھی اسی وجہ سے تو اپنے بچوں کو قربان کر دیا ورنہ مولا امیر المومنین کو تو دنیا سے گئے وے کتنے سال ہو چکے ہیں چالیس حجری میں وہ دنیا سے گئے ہیں اور اب اس وقت اکسٹھ حجری اکسٹھ حجری کے شروع کے دنے بیس سال ہو چکے ہیں اگر وہ اپنے بچوں کو روکنا چاہتی ہیں اگر اپنے بچوں کو بحکانا چاہتی ہیں تو سب کر سکتی تھیں لیکن جناب ام المومنین کی فضیلت یہ ہے کہ وہ ان بچوں کو قربان کر رہی ہیں در حقیقت اپنے ایک انتہائی چہیتے بیٹے پہ سے جس کا نام ہے حسین اور حسین کی عزاداری کی بانیوں میں سے بھی مدینے میں جہاں حضرت ام سلمہ اور جناب زینب جناب ام قلسوم اور جناب امام زین العبدین تھے وہیں ان کی بانیوں میں سے عزاداری کے اہم ترین ارکان میں سے ایک رکون تھی جناب حضرت ام البنین اجرکم اللہ اور یہی وجہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ بعض علماء نے خواب میں دیکھا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ وآلہ کو کہ وہ شکوا فرما رہی ہیں کہ تم میرے بیٹے کے مسائب کیوں نہیں پڑھتے اور جب سوال کرنے والے نے سوال کیا اور وہ اس بات سے پہچان گئے کہ ایک نقاب پوش موظمہ ہیں تو یہ کون ہوں گی اور جب اپنا خواب میں ایک تعرف سا بھی ہو گیا اور جب انہوں نے سوال کیا کہ میرے بیٹے کے مسائب کیوں نہیں پڑھتے تو وہ خواب میں کہتے ہیں کہ نہیں میں تو پڑھتا ہوں تو وہ کہتی ہیں عباس کے مسائب کہ میں وہ بھی پڑھتا ہوں یہ نہیں یہ پڑھا کرو کہ جس کے ہاتھ نہ ہوں تو وہ چہرے کے بل کیسے گرا ہو عجرکم اللہ تو یہاں پہ کہا جا سکتا ہے جناب عباس جناب فاطمہ کے بیٹے تھے اور امام حسین جناب عمال بنین کے بیٹے تھے یہی وجہ ہے کہ جناب عباس کے لیے جناب سیدہ تڑپ رہی ہیں وہ کہ دونوں کے لیے تڑپ رہی ہیں جناب عمال بنین امام حسین کے لیے قربان کر رہی ہیں کس کو؟ اپنے بچوں کو کہ جو خطن ان کے بچے ہیں جناب عباس کی فضیلت ان کی شجاعت کے ساتھ ساتھ ان کی وفا اور امام کی بارگاہ میں اطاعت ہے جناب عباس قمر بنی حاشم ہیں حسن و جمال میں طاقت میں قدرت میں اور جنگی مہارت میں جنگ سفین میں اپنے جہر دکھا چکے تھے کب؟ کہ جب زیادہ سے زیادہ ان کی عمر چودہ سال تھی زیادہ سے زیادہ ساڑھے چودہ سال اور اس زمانے میں اپنی طاقت اور قدرت کے جلوے دکھا چکے تھے اجرکملاللہ اور روایات میں نقل ہوا کہ مولا امیر المومنین جناب عباس کو جنگی مشقیں اور جسمانی عدبار سے سخترین کام دیتے تھے اور یہ سب کچھ ہو رہا تھا کس کے لیے کہ حسین کے فرزند رسول کے فرزند پیسے یعنی حسین پیسے عباس تمہیں قربان ہونا ہے اس کا دفاع کرنا ہے اجرکملاللہ جناب عباس کی طاقت اور قدرت کے بعد جو ایک اہم ترین مرحلہ آتا ہے کہ جو زیارت میں بھی نقل ہوا السلام علیکہ یا اب السلام علیکہ ایوہالعبدالصالح سلام ہو آپ پر اے پاک اور پاکیزہ اور صالح غلام جب بعض دکھا ہم نے غلام کہا بعض لوگوں نے کہا ہے تو اچھا ترجمہ نہیں لگتا تشہد میں کیا کہتے ہیں رسول اللہ کو اشہد انہ محمدن عبدہو پھر رسولہو بلند ترین جو ایک انسان کا مقام یاد رکھیں حتی رسول اللہ کا سب سے بلند مقام ان کا یہ ہے کہ پہلے وہ اللہ کے عبد ہیں اللہ کے مطی و فرما بردار ہیں اللہ کے غلام ہیں اللہ کی خواہش کے سامنے ان کی کوئی خواہش نہیں ہے غلام ہیں کیونکہ بلند ترین غلام ہیں کیونکہ بلند ترین بندگی کی مندل پر فائز ہیں لہذا اشرف الانبیاء ہیں تمام انبیاء میں سب سے زیادہ اللہ کا کوئی مطی و فرما بردار ہے تو وہ اشرف الانبیاء ہیں کیونکہ اشرف الانبیاء سب سے زیادہ مطی و فرما بردار ہیں لہذا اشرف الانبیاء ہیں جناب عباس کی صفت زیارت میں بیان ہوئی السلام علیکہ ایوہ العبدالصالح سلام ہو آپ پہ اے صالح غلام یہ صال غلام کون ہے المتی للہ ولی رسوله ولی امیر المؤمنین ولی حسن والحسین جو متی ہے اللہ کا رسول کا امیر المؤمنین کا حسن کا اور حسین کا اور یاد رکھیں کہ اگر وہ امام زنوالعبدین کے دور میں ہوتے امام محمد باقر کے دور میں ہوتے اور باقی آئمہ کے دور میں ہوتے حتی آج بھی اگر وہ ہوتے تو امام زمان کے متی اور فرمہ بردار ہوتے وہ یہ نہ دیکھتے یہ میرا بھتیجہ ہے یہ میرے بھتیجہ کا بیٹا ہے یہ میرے بھتیجہ کا پوتا ہے یہ میرے بھتیجہ کا پر پوتا ہے المتی للہ والرسول واللأمیر المؤمنین واللحسن والحسین وہ حسین کے دور میں دنیا سے رخصت ہو گئے اگر امام زنالعبدین کے دور میں ہوتے تو ان کے مطی ہوتے اور عطاق کا یہ جلوہ ہے کہ جس وقت امام حسین کا راستہ روکا جاتا ہے کبھی آپ نے منظر دیکھا ہوگا کہ جب جوانوں کو غصہ آتا ہے یا کہیں لڑائی ہوتی ہے تو جتنی طاقت و قدرت ہو اتنا ہی گھر والوں کو انوال ہونا پڑتا ہے جوان کو سمحلنے کے لیے سمجھانے کے لیے اور اس کا جلال اور جوانی اور اس کی طاقت اور قدرت ایسی ہوتی ہے کہ ماباپ ہاتھ جوڑ رہے ہوتے ہیں لیکن جوان کنٹرول نہیں ہو رہا ہوتا ہے لیکن جناب عباس کی طاقت اور قدرت اور جمال اور جلال عروج پہ تھا حسن جمال عروج پہ تھا لیکن اصل کمال یہ تھا کہ جب امام حسین کا راستہ روکا گیا ہے تو نہ زبان میں جمبش ہے نہ ہاتھوں میں جمبش ہے اصل فضیلت یہ ہے اگر جناب عباس اس وقت کچھ کہہ دیتے اور تلوار نکال لیتے تو وہ کمال نہ ہوتا کمال ان کا یہ ہے کہ وہ طاقت وہ قدرت وہ جلال وہ حیبت وہ جسم وہ قدر لیکن امام حسین کی بارگاہ اقدس میں ایک بے جان مجسمے کی طرح کھڑے کہ اگر امام وقت کا حکم ہو تو زبان چلاؤں اگر امام وقت کا حکم ہو تو ہاتھ چلاؤں اگر امام وقت کا حکم ہو تو شمشیر چلاؤں اور یہاں سے فضیلت پتا چلتی ہے کہ سب قربانیاں دے رہے ہیں اور جناب عباس ہر دفعہ اپنی قربانی کو احترام کے ساتھ پیش کرتے ہیں لیکن امام اجازت نہیں دیتے جناب عباس کی اصل فضیلت یہ ہے اصل فضیلت یہ ہے کہ انہیں اجازت نہیں مل رہی اور علم لیے ایک مجسمے کی طرح کھڑے ہیں وہ کہ جو طاقت و قدرت اور حیبت کا مرکز ہے اب جب اجازت ملی تو کب ملی کہ جب اجازت مانگی تو بعض مقاتل میں بیان ہوا امام حسین نے فرمایا تم تو میری فوج کے علم بردار ہو علمدار ہو تو سبان حال میں حضرت عباس نے فرمایا کون سی فوج دل یہ کہتا ہے کہ شاید امام حسین نے کہا ہو کہ تمہاری وجہ سے مجھے تقویت ہے تو مہارے وجود کی وجہ سے زینب اور ام کلسون کو تقویت ہے جناب عباس سے ایک توصل کا طریقہ ہے یا کاشف الكربین وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیق الحسین کاشف الكرب یا کاشف الكرب اے کرب کے آثار کو حسین کے چہرے پیسے ہٹانے والے یا کاشف الكربین وجہ الحسین کیا سے فضل جناب عباس کی اے کرب کے آثار کو حسین کے چہرے سے ہٹانے والے ایک شف کربی میرے کرب کو ختم کر دیں کس کے صدقے میں بحق اخیق الحسین اپنے بھائی حسین کا آپ کو واسطہ دیتا ہوں کہ ان کے صدقے میں میرے کرب کو ختم کر دیں یہ ایک توصل کا جمعہ ہے لیکن حقیقت بھی یہی ہے یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے امام حسین کو ایک سکون تھا جناب عباس کے طریقے سے نہ فقط امام حسین کو جناب زینب اور جناب عم قصوم کو یہ کیسا سکون تھا اس کو اگر سمجھنا ہو تو وہی سمجھیں جب جناب حبیب آئے تھے کتنا اتمنان ہوا تھا جناب زینب کو کہ میرے بھائی کا کوئی تو مددگار ہے اب آپ سمجھ لیں جب جناب حبیب کے آنے سے جناب زینب کو اتنا سکون تھا تو امام جناب عباس کے رہنے سے بھی جناب زینب کو سکون تھا کہ میرے بھائی کا ایک مددگار باقی ہے امام حسین کو بھی ایک اتمنان تھا کہ میرا ایک بھائی ابھی باقی ہے اجرکمالاللہ ایک وقت آیا کہ جناب عباس نے آکے اجازت چاہی امام حسین نے اجازت دی لیکن اجازت کس چیز کے لیے دی پانی لانے کے لیے اب پانی لانے کے لیے جتنا دفاعی مقابلہ کرنا ہے اس کی اجازت ہے اجرکمالاللہ امام حسین نے اجازت دی جناب حضرت عباس حکم امام کے لئے نکل رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اگر امام کی اجازت سے جنگ کروں گا تو جنگ عبادت ہے اور اگر پانی لاؤں گا تو پانی عبادت ہے میرے زمانے کے امام نے مجھے پانی لانے کی اجازت دی ہے پس میری میراج پانی لانا ہے اب اگر یہاں پر مشک سمجھ لی جائے نہر کا کنارہ سمجھ لیا جائے اور مشک اگر کسی نے سوکھی دیکھی ہو تو اندازہ ہو کہ مشک بھرنا کہتے کسی ہیں ہم میں سے کچھ نے مشک تو ضرور دیکھی ہوگی ہم نے بھی دیکھی بعض گاؤں دے ہاتھ میں اسے بھرتے ہوئے بھی دیکھا لیکن کسی ہینڈ پمپ یا پریشر پمپ سے دیکھا اور ہمیشہ اپنی زندگی میں خود میں نے گیلی مشک کو بھرتے ہوئے دیکھا ہے جناب عباس ایک خوشک مشک لے کر نکلے اجرکم اللہ اور مشک کو بچاتے ہوئے ترائی میں اترے ہیں اپنے آپ کو بچاتے ہوئے ترائی میں اترے ہیں ندائیں بلند ہو رہی ہیں خبردار عباس ترائی میں نہ اتر سکے حسین کے خیمے تک پانی نہ جا سکے جناب عباس نے ایک مقابلہ کیا لیکن یہ مقابلہ کی صورت میں جنگ کی صورت میں نہیں فقط پانی لانے کی اجازت کی صورت میں مقابلہ کیا ترائی میں داخل ہوئے کبھی تصور کریں کتنے حملے اس وقت ہوئے جناب عباس پر فقط پانی میں داخل ہونے کے لیے اور کتنے حملے ہو رہے تھے کتنے لوگوں نے گھیر لیا تھا کہاں کہاں سے تیر آ رہے تھے تو جناب عباس اپنے آپ کو بھی بچا رہے تھے اس لیے کہ پانی پہنچانا ہے اور مشک کو بھی بچا رہے تھے کہ اس میں پانی ہے اور کس عالم میں خوشک مشک کو انہوں نے دریا میں تر کیا ہوگا اور کس طرح سے مقابلہ بھی کیا اور آہستہ آہستہ مشک کو بھی بھرا اگر یہ سمجھ میں آ جائے تو پتہ چلے گا کہ عباس کی روح مشک میں تھی اس صورت میں کہ چند قطرے پانی فرزند رسول تک پہنچ جائیں چند قطرے پانی علیہ ازغر تک سکینہ تک رقیہ تک پہنچ جائیں چند قطرے پانی اہل حرم تک پہنچ جائیں میری مجھے یہی آج ذمہ داری ملی ہے عجرکم اللہ ایک وقت آیا کہ جناب عباس ترائی میں اترے مشک کو بھرا مشک کو بھر کے نکلتے ہیں تو کس عالم میں نکلے یہ منظر کشی کوئی صرف تصور کر سکتا ہے کہیں سے تیر آتے تھے کہیں سے تلواروں کا حملہ ہوتا تھا جناب عباس اپنے آپ کو بھی بچاتے ہیں مشک کو بھی بچاتے ہیں لیکن اسی دوران ایک وقت آیا کہ داہنہ بازو قلم ہوا لیکن عباس نے حمت نہ ہاری خون بہ رہا ہے اب جناب عباس کو خون کی فکر نہیں ہے ساری فکر ہے مشک سکینہ میں پانی کی ایک وقت آیا کہ مشک کے تسمے کو اپنے دہن مبارک سے پکڑا مقتل میں ایک منظر بیان ہوا کہ اس طرح سے مشک کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں جس طرح سے شیر اپنے موں میں شکار کو لے کے آگے بڑھتا ہے عباس کی روح اس مشک میں ہے کہ چند قطرے پانی پہنچ جائیں لیکن اسی دوران ایک تیر لگا مشک میں سے پانی بہنے لگا دل یہ کہتا ہے کہ ابھی بھی عباس کا روح خیمے کی جانب ہے کہ چند قطرے پانی تو پہنچ جائیں لیکن اس مشک میں فقط ایک یا دو تیر نہ لگے اب لوگوں کا حملہ اس مشک میں ہے اب کچھ پانی نہ رہا عباس کی سواری نے روح بدل دیا عشقیہ کی جانب چلے گئے ہر جانب سے تیر و تلوار و نیزے چلنے لگے رن میں کے نداغون جی السلام علیکہ یا عبا عبداللہ امام حسین جگہ سے اٹھے کس طرح سے اٹھے ہوں گے وہ سمجھ میں نہیں آتا لگتا ہے کمر ٹوٹ چکی ہے واقعا کمر ٹوٹ چکی ہے ایک وقت آیا کہ جناب عباس کا دم نکل رہا ہے سینے سے خون دہ رہا ہے جناب عباس نے زندگی بھر حسین کی خدمت کی لیکن آج امام وقت کا دیدار کرنے کے لیے خواہش کی وہ خواہش کیا ہے کہ بعض زگا منظر کشی مقاتل میں ہوئی کہ آنکھ میں خون ہے تیر لگا ہوا ہے امام وقت سے کبھی کوئی کام نہ لیا لیکن آج امام وقت کو زحمت دینی ہے امام وقت کی زیارت کرنے کے لیے کیونکہ جس کی آنکھ جس کو آنکھ کھولتے ہی دیکھا اسی کو دیکھ کے آنکھ بند کرنا چاہتے ہیں حسین نے کس عالم میں خون ہٹایا آنکھوں سے حسین کا دیدار ہوا عباس دنیا سے رخصت ہوئے رن میں ایک ندا گونجی انا للہ و انا علیہ راجعون یا عباس الان انکسرہ زہری تمہارے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی ارے یہی تو وجہ تھی کہ عباس نے وسیعت کی میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں کہ مولا آپ تو حسین کے ساتھ ساتھ تھے آپ نے اپنی قبر اتنی دور کیوں کر دی تو جواب ملے گا میری بھی یہی تمنا تھی لیکن میری تمنا پہ ایک اور تمنا غالب آئی وہ تمنا یہ تھی کہ میں حسین کو زحمت نہیں دینا چاہتا میں جانتا ہوں کہ میرے مرنے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی وہی ندا بلند ہوئی الان انکسرہ زہری پھر ممکن ہے فرمائیں کہ میں جانتا ہوں کہ میرے جسم کو اگر زینب اور امہ کلسوم نے دیکھ لیا وہ دیکھیں گے تو ضرور جب مقتل سے گزریں گے لیکن میں نہیں چاہتا کہ میرے بھائی کی کمر ٹوٹ چکی ہو اور وہ میرے جنازے کو لے کے چلے عجرکم اللہ رن میں ندا بلند ہوئی الان انکسرہ زہری و قلت اہیلی دل یہ کہتا ہے کہ یہ وہ وقت تھا کہ رن میں ندا بلند ہوئی و حقیم و مگری کی آواز بلند ہوئی و محمدہ و علیہ و فاطمہ و حسنہ و حسینہ یا عباس و عباس صباح اولاو اف بلند ہوئی محمدہ ایک sûr اوقات